بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سنٹرل جیل پشاور میں موجود ہوں ایک بار پھر اور یہاں پر کمپیوٹر لیٹرسی کا ایک سنٹر ہے جیل کے اندر میں نے دیکھا ہے اور یہاں پر آپ کو جو میرے عقب میں کمپیوٹر پر بیٹے نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ قیدی ہیں یہ مختلف الزامات کے تحت یہاں پر جیل میں موجود ہیں کچھ کے کیسز چل رہے ہیں کچھ کو سزا ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف کیسز میں جو یہاں پر خصوصاً نوجوان قیدی ہیں ان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے یہ ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختنخوانے اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بڑا دلچسپی کے ساتھ جو بنیادی سکلز ہیں یہ سیکھ رہے ہیں نوجوان آپ سے بات ہو سکتی ہے جی آپ اگر ذرا آپ کا نام کیا ہے فیضان علی شاہ کیا نام بتائیں فیضان علی شاہ فیضان علی شاہ آپ پر کہاں سے ہیں اسلام آباد سے کس کیس میں آئے ہیں بنشیاد میں اچھا تو لگتا تو نہیں ہے بس کیا کرتے ہیں سر یہ داڑی آپ خود سے اٹھ کرتے ہیں جی نہیں اچھا مادل لگ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کمیٹری سیکھ رہے ہیں سر جی ایٹی کو پرس پہلے کیا کرتے تھے جیل میں آنے سے پہلے سر میں ہسپٹل میں کام کرتے تھا اپڑا باد میں اس کے بعد پشاور دوس کی شادی پہ تو بس پکڑے گئے ہوئی تھا تھا کچھ بھی نہیں بس پہلی دفع پکڑے گئے پہلی بار کیا کیا سیکھا ہے آپ یہاں پہ نے ایمیس ٹیپنگ سیکھی ہے کافی کچھ چھکے اور دوسرا یہ ہے کہ کافی کچھ سکھیل سیکھیں جیل میں آگئی ہے باہر کی دنیا کیسی ہے سکول سے زیادہ ناٹ تو جیل میں ملتا ہے بندے کو ذرا ہنچا بولو اور یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کو کمپیٹر کے حوالے سے آگائی تھی اس سے پہلے کمپیٹر کے حوالے میں پتا تھا لیکن یہ کہ مطلب اس فیلڈ میں نہیں تھا زیادہ تر میرا کام اسپیڈل میں تھا زیادہ تر میں اسپیڈل میں کام کرتا رہوں تو کمپیٹر میں گھر میں پڑھا ہے کمپیٹر اس پہ گیم بگرہ کھیلتے رہے ہیں باقی کچھ بھی نہیں باقی کبھی اس فیلڈ سے یوز کی یہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کام کے لئے اسے یوز کریں کتنا عرصہ ہوا ہے جیل میں جیل میں تقریباً آٹھوں میں نے شروع ہے سزا ہوئی ہے نہیں نہیں ٹرائے چل رہا ہے انشاءاللہ جی تو امید ہے کہ باہر جائیں انشاءاللہ کیوں نہیں جب جرم ہی نہیں کیا تو امید تو ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں کام کرتی نہیں ہے تو بس بے گناہ آئے ہیں اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ امید ہے تو باہر جا کے کیا کریں گے باہر جا کے بس یہ جو اپنا کام کر رہا ہوں کام کروں گا اسپیٹل کے کام کرتا ہوں یہی کام کروں گا اور اگر بہت زیادہ سیکھ لیا تو مزید لوگوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ دیکھیں خود بھی سیکھوں گا چھوٹے بھائی ہم بھی سکھاؤں گا اور یہاں پہ جب آپ اس کلاس میں آتے ہیں تو آپ کی کمپنی کے جو لوگ ہیں جیل کے اندر وہ کس قسم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں چھوٹے کہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی ایسا جس طرح ہم جام بے سکویل پڑھتے رہے ہیں ٹھوٹے کہ وہاں پہ بھی اس طرح تو کمپیٹر لیپ سسٹم نہیں تھا ٹھوٹے کہ اور اتنا اچھا اور اتنا آئی کالیفائی سسٹم ہے یہاں پہ تو جیل میں آنے سے پہلے آپ کا جیل کا تصور کیا تھا کہ جیل اندر سے کیسی ہوگی جیل اندر سے اس طرح جیسے ہم لوگوں نے فلمیں دیکھی ہیں ٹھوٹے کہ فلموں میں بڑی بڑی جیل ہوگی مٹی کے وہ ہوں گے یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی کس طرح کی لوگ ہوں گے ٹھوٹے کہ اینی ٹائم گنتی کھلی ہوگی یہ وہ پس یہ ذہن میں تھا جب جیل میں اندر آئے ہوں تو کافی ڈسپلن ہے جیل میں ٹھوٹے کہ سختی وقتی تو نہیں ہے نہیں سختی نہیں ہے کھانا اچھا مل جاتا ہے بلکل اچھا ہے کیا کھاتے ہیں کھانا بس دیکھیں سیمہ افتے میں سات دن ہے اس میں ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو بس یہی ہے چلیں نیک تمنا ہے آپ کے لئے شکریہ جی کچھ مزید لوگوں سے ہم بات کریں گے ایک اور قیدی مجھے نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم سی آپ بھی قیدی ہیں نہیں سر میں حوالات ہوں حوالات ہی ہیں جی سر اچھا کس الزام میں آئی ہیں نیب کیس ہے میرا نیب کیس اچھا نیب کے وہ دو کرپشن والے کیس ہیں ان بیاف او بردر مجھے لائے گیا ہے اچھا میرا بھائی سر کاری افسر ہے اس کی بیاف پر مجھے یہاں لائے گیا ہے یہاں پہ آپ کلاس لے رہے ہیں جی سر کیا کیا سیکھ رہے ہیں اب اس سر ہم نے ٹائپنگ سیکھی اس کے بعد میں سورٹ سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کمپیوٹر سے آگائی تھی جی سر تو ہوتا گئی کتنا سا ہوئے جیل میں جیل میں سر آٹھ ماہ ہو چکے ہیں آپ کو بھی آٹھ ماہ ہو چکے ہیں جی سر اچھا تو نو مہینے بعد آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے اچھا اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے یہاں سے رہائی کے بعد میں یہی کو آفیس آٹومیشن میں نے یہی سیکھنے کے لیے یہاں سیکھ رہا ہوں وہ کہتے کیا تھے پہلے پہلے بس افیسی کی تھی اس کے بعد یہ چیز کر رہا تھا ابھی ڈی ایٹی کا ارادہ تھا لیکن باہر نہیں کر پائے تو یہاں پر اپورشنٹی مل گئی تو یہاں پر ڈی ایٹی کرک لینے کو آٹھ گیا تو اب ورڈ سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ایکسل سیکھ لوں گا تو بس انشاءاللہ پر یہی چیز میں آگے بھی لے کے جاؤں ہوں میں انکام ایکسل فرمولز اور ان چیزوں کو فوکس کروں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے حوالاتی ہیں ان کا رجحان نہیں ہے اس طرح رجحان پہلے تو ہمارے ساتھ صرف ایک کلاس میں صرف چودہ بندے تھے اب ماشاءاللہ تین کلاسیز ہو چکے ہیں اور بھی ایکسٹرہ بندے ہمارے ساتھ ایڈیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کلاس میٹری دلواؤ لیکن اب یہ سر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ چوتھے کلاس کے لیے بھی ہم اپورچنٹی بنا رہے ہیں تاکہ اس ترتیب سے پھر چوتھے کلاس بھی سٹارٹ کر لیں ڈیر ایس مل خان سے ہیں نہیں سر لکی مروت سن اچھا آپ کا لہجہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنوبی ریجن سے ہیں جی سر اچھا تو یہ بتائیے کہ آٹھ مہینے آپ کو ہوئے ہیں جی سر ٹھیک ہے جیل میں تو جیل کے حوالے سے جو تصورت آپ کا جیل میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا سر جیل تو بہت سخت چیز سمجھی جاتی تھی لیکن یہاں پر جو یہ اپورچنٹیز ہے تو یہ تو سر باگے بڑھیں گے ملتہ آپ باہر کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جیل میں نہیں یہ تو میں اداعیت دوں گا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آگیا ہے تو اس چیز کا وہ اس چیز کا اپورچنٹی اٹھائیں کمپیوٹر آج کل ہر دنیا ہر جگہ پہ چلے جائیں کمپیوٹر ضروری ہے آپ اگر دکان پہ بھی بیٹھے ہوں اس کی حساب کیلئے آپ کو ضروری ایک کمپیوٹر آنا چاہیے تو اگر یہ چیز ہم یہاں سیکھ لیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے ایک جرم ہو گئے گلتی ہو گئی اس میں ہم اندر آ گئے تو یہ چیز سے تو فائدہ اٹھا لیں بشک یہ ہو کپڑے ہو سیمینگ ہو ہر بندے کے لیے یہاں اپورچنٹی ہے کرخانے میں مختلف اپورچنٹیز ہیں آپ پھڑے لکے نوجوان ہیں ٹھیک ہے آپ نے جیل کا جو ماحول دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصلاح کا مقام ہے یہاں پہ قیدیوں کی اصلاح ہو رہی ہے مختلف ذہنیوں کے اور مختلف نفسیات کے حامل قیدی ہوتے ہیں یہ سر بلکل کیونکہ اگر ہم بارک میں بیٹھے ہوں تو ہم بارک میں یہی بات کریں گے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اگر ہم اس چیز کی طرف آئیں تو توڑا ہمارا زیان اس طرف آئے گا ہم دنیا کے بارے میں جان سکیں گے اب آپ آئیں آپ سے میں نے بات کی مجھے پتہ چلے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے میں سیکھ لوں گا کہ مجھے اس چیز کا اور بھی رجوان ملے گا مجھے اور بھی اس چیز کا شوق ہوگا باقی قیدیوں سے سر مختلف ذہنیت کے لوگ یہاں ہوتے ہیں کچھ کہتے کہ میں آگے جا کے بھی اس کام کو فالو کروں گا لیکن کچھ کہتے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی اس چیز کو میں صدار نہ چاہتا ہوں کچھ لوگ صدار لیتے ہیں اور اس چیز کے مختلف جگہ پہ اپنے آپ کو ذہن کو منتشیر کر دیتا کہ اس چیز کو ہم فائدہ ہوتا لیں اور کچھ کہتے نہیں میں نے آگے بھی یہی کرنا ہے مختلف لوگ ہوتے ہیں چلیں بیٹھ جائیں اپنا کام جاری رکھیں یہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں جناب آپ سے اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے جی علی مردان زرہ اگر آپ گڑے ہو جائیں علی مردان کہاں سے ہیں جی میں بیسیکلی سن سے ہوں سن سے ہیں یہاں پر کیسے آئے ہیں میری جوب تھی اسلام آباد میں انڈی ایم 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 انڈی ایم ایم جوب جی جی تو یہاں پر کچھ سیکھ رہے ہیں جی میں بلکل کچھ سیکھ رہا ہوں اور کچھ سکھاتا بھی ہوں سکھاتے بھی ہیں اچھا آپ ان کو سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں جی ہاں ٹائپنگ ماسٹر بھی سکھاتا ہوں اور ایم ایس آفیس مکمل سکھاتا ہوں ایم ایس آفیس ایوارڈ ایکسل ابھی تو تو یہ پہلے سے آپ کو آتا تھا جی مجھے آتا ہے عمداللہ جی اور آپ کی اگر رہائی ہوگی اس کے بعد کیا کرنے کا اراد ہے دیکھیں اب یہ دو تین مائن بنا ہوا ہے جہاں میں اپنا سینٹر کھول لوں گا جہاں پھر میں اپنی چھوٹی موڑی دکان کھول لوں گا جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو سٹورنٹس ہیں یہ بہت جلد پک کرنے والے سٹورنٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد یہ سیکھ جائیں گے بلکل آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں جو بھی ان سے معلوم کر سکتے ہیں وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے اور یہ جو دنیا بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے دنیا میں آن لائن بزنس ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو بیسک ساکھ سکھا رہے ہیں تو آگے بھی ان کو کچھ مزید سکھانے کا ارادہ ہے جی بلکل اسی حوالے سے سر سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے اس میں مزید جو اور سوفٹیر ہیں دی ایٹی کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ سٹورنٹس جوانے ان کو بہت فائدہ ہوگا ویسے الخدمت والوں نے تو کہا ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں جی بلکل بلکل کہا ہے آپ کو پشتو آتی ہے نہیں پشتو نہیں آتی تو سیکھی نہیں ہے پشتو بھی مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو ابھی میں نے یہ ارادہ کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں تو آپ بھی کوئی استاد رکھ لے نا کہ وہ آپ کو پشتو سیکھا سکھا سکھے جی بلکل میں نے بھی یہ ارادہ کیا جتن دن میرے جہاں پر ہے کچھ الفاظ تو سیکھ لی ہوں گے نا جی کچھ الفاظ سیکھیں کیسے مثلا جی جیسے کہ پخیر راگلے جی راگلے جی راشا کا نام جیل دا پخیر راگلے جی جیل دا پخیر راگلے جی ہاں چلیں آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں بہت سارے قیدی ایسے ہوں گے جو اپنے جرم پر نادم ہوں گے جی بلکل ضرور ہیں میرے بیرک میں بھی کچھ ایسے کلیک ہیں جو اپنے گلتی پر شرمندہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں سے جلد آجد ارائی کرے گا تو ہم باہر ایک اپنے گلتی کو صدھا رہیں گے بہت شکریہ ناظرین آپ نے قیدیوں کے خیالات بھی سنیں اور ان کی سکلز کے حوالے سے بھی آپ نے جانا مختلف یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے کہ قیدی بھی موجود ہیں اور ان قیدیوں کے ساتھ ساتھ سٹاف کے لوگ بھی یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہر عمر کے قیدی موجود ہیں اور یہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ تو ایک سیکھنے کا عمل ہے کلاس ہے لیکن یہ قیدی بتا رہے ہیں کہ بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں پشے ماں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ ان کی زندگی میں نہ آیا ہوتا کہ جس لمحے ان کی زندگی میں ایک ایسا جرم سرزد ہوا کہ آج وہ جیل میں سزا کٹ رہے ہیں بہت شکریہ